اسلام علیکم فرنس تو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کی دوست اور میں آپ کو بتاؤں گی خدا اور محبت کی آنے والینی اپیسوڈ میں کیا ہوگا ریدہ ماہی سے کہتی ہے کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے تم یہاں کیوں رہو گے کسی حصیت سے رہو گی تمہیں ہمارے ساتھ واپس بہاول پور چلنا ہے ماہی کہتی ہے کہ میں تیمور کی بیوہ کی حصیت سے یہاں رہوں گی ریدہ اس سے کہتی ہے کہ تمہیں ایسا کیا ہو گیا ہے کون سی مجبوری ہے جو تم یہاں رہو گی ماہی روتی ہے اور کہتی ہے مجبوری نہیں سزا ہے مجھے ایک معصوم دل دکھانے کی سزا مل رہی ہے ماہی کی والدہ اس سے کہتی ہے کہ واپس چلے ہمارے ساتھ اور خود پر رحم کرو ماہی کہتی ہے کہ امی آپ کیسے بھول سکتی ہیں کہ تمہارا بھائی کی دشمنی کا نشانہ بنا ہے ہماری وجہ سے اس کی جان چلی گئی ہے بدلے میں آپ کو اپنی بیٹی کا خراج تو دینا ہی ہوگا آپ مجھے یہیں پر چھوڑ کے واپس چلے جائیں ماہی اپنے والدین سے ملتی ہے اور وہ بھاولپور کے لیے واپس نکل پڑتی ہیں ادھر ماہی کے والد اس کو پیار دیتے ہیں اور وہ واپس چلے جاتے ہیں ادھر چمبیلی بھائی اپنی بیٹی کے ساتھ جب ٹرین میں سفر کر رہی ہوتی ہے تو وہ ایک فقیر کو اپنی بیٹی کے اتنا پاس ٹھہرا ہوا دیکھتی ہے تو وہ شور مچانے لگتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو تم یہاں سے دور ٹھہرو اور میری بیٹی کو تنگ نہیں کرو فرہاد ہوتا ہے اس طرح ہاں فرہاد واپس آ جاتا ہے تو یہ تھی ہمارے ڈرامے خدا اور محبت کی نئی آنے والی اپیسوٹ کی کہانی تو کیسی لگی آپ کو یہ سٹوری ہمارے چینل کو کر دیں سبسکرائب اور ویڈیو کو کر دیں لائک اب نہ رکھئے گا بہت سارا خیال شکریہ اللہ حافظ